ماشاءاللہ سے آپ کی دعا اور آپ کی توجہ سے اور منی دم کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ملک ہم آسان کیا ہماری زمین تھی کچھ بیچنے کیلئے لگائی تھی دو سال سے بیک ہی نہیں رہی تھی اور وہ جسے ہم نے خریدی بھی تھی وہ اتنا خبیص آدمی تھا وہ کسی بھی کاکو وہاں آنے ہی نہیں دیتا تھا پہلے اس کو دراغ بگا دیتا تھا کہ یہاں میری دادا گری ہے یہاں کوئی اور نہیں آسکتا کیا تھا باجی دوبارہ بتائیں ہم لوگ پرشان ہم تھے کہ ہم لوگ کہاں فاس گئے ہیں دوبارہ بتائیں باجی کیا ہے جمین تھی نہیں وہ آدمی کیا تھا وہ بتائیں وہ کام کی چیز ہے run�� دوبارہ بتائیں وہ بیچنے نہیں دیتا تھا وہ بیچنے نہیں دیتا تھا دوبارہ بتائیں کسی قسم کا آدمی تھا تیکھ لیک ہے کیا تھا وہ بہت انکارا تھا نہیں باجی ایک منٹ آگے تو چلے جائیں گے لیکن جو کام کی بات ہے کس قسم کا آدمی تھا یہ بتائیں ہمیں یہ جاننا ہے خبیس قسم کا آدمی تھا ٹھیک ہے گوڈ ہے تو وہ نا پہلے جا دیتا تھا کسپنوں کو آنے سے پہلے کہ میں یہاں پر وہ ہوں میں یہاں یہ کر دیتا ہوں گولیاں مار دیتا ہوں کوئی آرتا ہی نہیں تھا در کے مارے کوئی لگتا ہی نہیں تھا گاہ کی نہیں لگتا تھا ہم لوگ بڑے پریشان صرف دو سال سے ہم اس کو بیچ رہے تھے تو شاہ صاحب منیدام میں نے ایک بھی نہیں چھوڑا ایک بھی میس نہیں میں نے کیا میں نے کہیں بھی جانا ہوں میں منگل کا دن کہیں نہیں جاتی صرف منیدام کے لیے کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں میں نے مطلب گھر پہ ہی رہنا ہے صحیح بات ہے تو اس منیدام کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے ہمارا سودا اور بہت اچھا اچھی مطلب دیل بہت اچھی دیل ہوگی ہے ماشاء اللہ سے ہماری توقعوں سے زیادہ تو بیانہ ہو گیا اب زمین کا اب اس آدمی نے جس نے بیانہ کیا اس نے تین ماہ کا ٹائم مانگا کہ باقی رقم جائے میں تین ماہ کے انتر دوں گا اور شاہ صاحب اس میں اسی میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے ایک کسمت لگا تو ہم نے اس سے بات جان کہا لی کہ چلو بک جائے تو اسی دورانہ وہ دوسرا جس نے اب بھی جس سے بیانہ بنا اسی دورانہ اس آدمی نے میرے ہسپرنٹ کو پروچ کیا کہ بھٹی صاحب نے میں نے زمین لینی یا آپ نے کسی اور کو نہیں دینی تو وہ جو پہلے تھا وہ مطلب ڈیٹھ دو لاکھ کے ڈیفرنٹ سے دے جاتا تو جو بعد میں آیا اس نے کہا کہ نہیں میں آپ کو اتنے دوں گا یعنی کہ مطلب اللہ تعالیٰ کیسا کر رہا کہ پہلے بھکی نہیں رہی جب بھکنی تو اللہ اتنی اچھی کہ ماری سوہ سے زیادہ تو پھر مطلب گھر میں مشورہ کر کے پھر ہم نے جو میں نے کہا کہ جو بعد میں آپ اسی کو دے جس میں ہمیں فائدہ مطلب کرے تو اب جو بعد میں آدمی آیا تھا اسی سے پھر ڈیل ہوئی تو ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا that's good اللہ تعالیٰ سلام شہداد بھائی اکاؤنٹ ڈیٹیل دے دے نا اپنے ان کو یا میرے دے دے نا اپنے دے گا گوھر بیج بھی چکا ہے ان کو چیٹ میں ڈوٹ کے اس نے اکاؤنٹ ڈیٹیل بیج دیا اور سسٹر زائرہ نے اپنی جتنی اپیل کی پوسٹیں وہ سب ابھی پاورڈ کر رہی ہیں ان کو ڈوٹ کے ٹھیک ہے ہمارا جو پروفٹ ہوئے وہ پندرہ لاکھ ٹھیک ہے باجی دیکھیں میں آپ پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ بہت بڑی رقب ہے ٹھیک ہے نا پانچ روپے بھی ہوا ہے تو اس مور دینے نا منگل والے دن بیٹھنے سے منافع ہو گیا اللہ کے شکری ادا کر سکتی کہ آپ کے ساتھ مطلب جب سے آپ کے ساتھ ہے بس آہستہ آہستہ ہو رہے سب کچھ ہی ہو رہا ہے مگر آہستہ آہستہ دیرے دیرے اللہ تعالی سب کام آسان اور شاہد صاحب دوسری تیسمنی میں نے یہ دینی تھی کہ وہ جو میری بیٹی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے گھر آگی کہ اس کا ہزبن چھوڑ گیا تو شاہد صاحب اس کا مکان چھوٹا سا مکان تھا تو وہ خالی پڑھا ہوا تھا اور جب مطلب رمضان سے وہ ادھر میرے پاس تھی ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ چلو وہ قرائے پہ چارجے تو رینٹ پہ تو اس کے چلو کوئی بچوں کا وسیلہ سرچے کا وسیلہ بن جائے گا کہ چاہتا